ہمیں 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 سب کیسے ہو آپ اور آپ کی فیملی ہمیں یہ دعا کرتے ہیں وہ ہمیں خوش رہے تو دوستو یہاں پہ آج میں بات کرنا جا رہا ہوں اپنے چینل کے بارے میں جو آنے والے جو نئے کورس ہیں ان کے بارے میں تو یہاں پہ جو مین بات ہے وہ ہے ہم لوگوں نے آپ کو کافی کچھ سکھایا ہے کافی کچھ آپ کو پھری میں دیا ہے چاہے وہ سوپٹوئر ہو چاہے وہ کچھ اور چیزیں ہو چاہے ویڈیو ہو اور ہم نے ریورس انجنیری میں کافی چیزیں ایسی پائی ہے جو ہم لوگ آپ کو شیئر کرنا چاہتے ہیں یا پھر ہمارا جو نولیج ہے وہ ہم آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ دوستو ہم نے کافی جو سوپٹوئر ہے اور ریورس کیے ہیں چاہے وہ سوپٹوئر پھر بڑا ہو چھوٹا ہو وہ میٹر نہیں کرتا ٹھیک ہے اور ریورس انجنیری ایک ایسی چیز ہے جو ہر کوئی نہیں کر سکتا اس کو کرنے کے لیے پیسینس رکھنا پڑتا ہے اور کافی ڈیپ میں اپنا لوگوں کو سیکھنا پڑتا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ بات آتی ہے تو دوستو ریورس انجنیرنگ اگر جو دل سے سیکھ رہا ہے یا پھر جو دل سے اس کی اسٹڈک کر رہا ہے اس کے لیے یہ بلکل بھی ہارڈ نہیں ہے اور جو ریورس انجنیرنگ بلکل بھی نہیں جانتا ہے اور ریورس انجنیرنگ کرنا چاہتا ہے تو وہ بھی یہ چیز کر سکتا ہے لیکن کچھ ایسے بھی ہے جو یوٹیوب پہ ریورس انجنیرنگ کے ویڈیو دیکھتے ہیں اور شیمٹریشوں ویسا کرتے ہیں وہ کر تو لیتے ہیں لیکن ان کو میں ایک چیز کہنا چاہوں گا کہ آپ جب ریورس انجنیرنگ کسی چیز کر رہے ہو تو ہمیشہ اس چیز کو سمجھے کی ایکچول میں وہ چیز کام کس طرح سے کر رہی ہے اس کے بعد میں آپ اس چیز کو اگر ریورس کرنے بیٹھو گے تو آپ کو جب ایک گھنٹہ لگ رہا تھا اس کی جگہ آپ کو only پندرہ منٹے لگے گی کیونکہ آپ نے اس چیز کو پہلے سمجھ لیا ہے اب اس کے بعد میں آپ اس کو ریورس کر رہے ہو ٹھیک ہے تو یہ چیزیں دوستو میں آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ آپ کے فیچر کے لیے یہ چیزیں کام آئے کیونکہ ریورس انجنیرنگ کبھی بھی ختم نہیں ہونے والا فیلڈ ہے اور یہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگا ٹھیک ہے سوپٹوئر آتے رہیں گے جاتے رہیں گے ریورس اور کریک ہوتے رہیں گے تو یہاں پہ دوستو جو مین ہماری بات ہے وہ ہے ہمارے کورسز کے بارے میں ہم نے آپ کو کافی کورس بنا کے دیئے ہے اور وہ بھی ریورس انجنیرنگ کے اوپر ہمیں ہمارے جتنا جو ڈیپ نولیج میں یا پھر جو ڈیپ لیول میں جو سکھانے والا بندہ ہے وہ کوئی نہیں ہوگا سائد تھی آپ نے پورے یوٹیوب پہ ایسا کوئی بندہ دیکھا ہوگا جو آپ کو ایک ایک چیز وہ بھی اتنا ڈیپ میں بتا کے سکھائی ٹھیک ہے تو یہ چیز آپ سب لوگوں کو لائک ہے پسند ہے اسی لیے ہم ابھی تک ٹھیکے ہوئے ہیں اور ہم نے کافی چیز جو ریورس انجنیرنگ اس میں کافی جو مقام ہے وہاں حاصل کیا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو چیزیں وہ ہم آپ لوگوں ساتھ شیئر کریں ٹھیک ہے آپ کو جتنا سیکھنے کو مل رہا ہے اتنا سیکھنے کو ہمیں نہیں ملاتا ٹھیک ہے ہم نے کتابوں سے پی ڈیپ سے پڑھ پڑھ کے یہ چیزیں سیکھئیے آپ کو ڈائریکٹ ویڈیو مل جاتا ہے تو آپ آرام سے اس چیز کو سیکھ سکتے ہو ٹھیک ہے تو دوستو یہاں پہ جو فیوچرز اور کورس ہے جس پہ میں کام کر رہا ہوں جو میں بنا رہا ہوں وہ ٹوٹلی چار کورس آنے والے ہیں جو کورس آپ کا فیوچر آپ کی لائپ پہ وہ آپ کی چینج کر دیں گی ٹھیک ہے اور اب یہ کورس آپ کی لائپ چینج کس طرح سے کریں گی وہ چیز میں آپ کو بتاؤں گا ویڈیو کے اینڈ میں تو یہاں پہ جو میں سب سے پہلا جو کورس ہے اس کی بات کرنا جا رہا ہوں تو وہ میں آپ کو جو میری اکیڈیمی اس پہ لے کے چل کے آپ کو بتا دوتا کہ آپ کو سمجھ میں آ جائے اور سمجھ میں آنے کے بعد آپ اس چیز کو دیکھ سکو ٹھیک ہے اس چیز کو آپ پھیل کر سکو کہ ایکچول میں ہمارے کورس میں کچھ نہ کچھ ایسی چیز ہے جو آپ لوگوں کو سب سے زیادہ لائک آتی ہے آپ لوگوں کو پسند آتی ہے اسی لیے آپ ہمارا سپورٹ کرتے ہو ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں آپ کا جو فازتوں کا ٹائم ہے وہ خراب کبھی کرتا بھی نہیں ہوں اور نہ میں کرنا چاہوں گا آپ کو ڈائریکٹ جو بات ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں ٹھیک ہے تو یہاں پہ دوستو جو ہمارا ایک نمبر جو کورس آنے مالا ہے وہ ہے ریڈ بون سسٹی نائن سیگریٹ ریورس انجنیرنگ کورس ٹھیک ہے کورس کا دوستو نام یاد رکھنا ریڈ بون سسٹی نائن سکریٹ ریورس انجنیرنگ کورس بائی دی ایلیگل ہکر چھےون اب اس کورس کا ریڈ بون نام کیوں پڑا اور یہ کیا چیز ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے بارے میں ایکچولی کچھ بھائی ایسے جو میرا کورس لیا ہے اور انہوں نے کھاپی سوپٹوئر ریورس کیا میں بہت زیادہ ہیپی ہوں اس چیز سے کہ میرے سے سیکھ کے آج لوگ بڑے بڑے سوپٹوئر کو ریورس کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ جو کورس ہے ریڈ بون یہ کورس ان بھائیوں کے لیے ہے جیسے کہ موبائل جیسے کہ موبائل سوپ ہے کسی بھائی کے موبائل سوپ ہے ٹھیک ہے کوئی بھائی موبائل ریپیرنگ کا کام کرتا ہے یا پھر کوئی بھائی ایسا ہے جو مارکیٹنگ کا کام کرتا ہے مارکیٹنگ کے سوپٹوئر شیل کرتا ہے تو ان میں دکت یہ ہوتی ہے کہ ان کو ریورس انجنیرنگ کا انٹریسٹ ہوتا ہے لیکن وہ ریورس انجنیرنگ کر نہیں پاتا ہے کیونکہ ان کے پاس جو میتھالوجی ہے یا پھر ایک جو ایک میتھڈ ہوتا ہے وہ ان کے پاس نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے اور دوسرا جو سب سے بڑا جو ریجن ہے وہ یہ کہ جو سٹوڈینٹ لیول کے جو بچے ہوتے ہیں یا پھر سٹوڈینٹس ہوتے ہیں تفاس کرتے اور پھر سٹوڈینٹس اور فائنلئیر میں پڑھائی کرتے ان کو بھی یہ انٹریسٹ ہوتا ہے لیکن ان کو پتہ نہیں ہے کہ ایکچول میں ہم سٹارٹ کہاں سے کریں ہم کہاں سے سٹارٹ کریں تاکہ ہمارا جو نولیج ہے وہ ریورس انجنیرنگ میں بڑھ سکے اور ہم ریورس انجنیرنگ کر سکے تو ان کو یہ چیز پتہ نہیں ہوتی تو اسی لیے میں نے یہ کورس ہے اس کا نام نکالا ہے ریڈ ڈر 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 اٹھ نہیں ہے کہ آپ کو ریڈ ڈر کورس ہے اور یہ جو ریڈ بون کا کورس ہے یہ کورس مطلب جہاں سے آپ نے ریورس انجنیرنگ کا آر نام سننا ہے مطلب آر سے ریورس انجنیرنگ سٹارٹ ہوتا ہے وہاں سے سٹارٹ کروں گا میں یہ کورس مالب کر چکا ہوں میں یہ کورس اور یہ کورس میں جو 69 جو سگریٹ ہے میتھڈ ہے وہ میں بتانے والا اس کورس میں ٹھیک ہے کیونکہ یہ کورس ہونے والا بیسک سے یہ کورس بیسک سے ایڈوانس ہونے والا ہے لیکن اس کورس میں سب سے اچھی بات یہ کہ اس کورس میں وہ سارے ریورس انجنیرنگ کے میتھڈ بتائے گئے جو میتھڈ سائیت آپ کو کوئی نہیں بتائے گا اور یہ انہی سٹوڈنٹ کا کام کا ہے جن کو ریورس انجنیرنگ سیکھنے کا بہت زیادہ انٹریسٹ ہے لیکن ان کے پاس ایسا کوئی ریشورس نہیں ہے کہ وہ کہاں سے اس کو اسٹارٹ کرے تو اس کے لیے میں نے یہ چیز بتائی اور یہ جو کورس ہے وہ اسپیسلی ہے اسٹوڈنٹس کے لیے اور جو موبائل ریپیرنگ ہے موبائل پھلیسنگ ہے موبائل ان ان لوکنگ سوپس ویر کا جو کام کرتے ہیں ان کے لیے اور جو کورس ہے وہ ہے سوپس ویر مارکیٹنگ جو سوپس ویر سیل کرتے ہیں کریکٹ سوپس ویر ان کے لیے ٹھیک ہے تو وہ تھوڑا سا اس پہ فوکس کیجئے اور اس پہ دیان دیجئے اس کے بعد میں دوستو جو اگلا جو کورس ہے بہت زیادہ دھاسو کورس ہونے والا ہے بہت زیادہ دھاسو کورس ٹھیک ہے اور اس کورس کا نام ہے سوپٹور پروٹیکشن انپیکنگ آج گل کیا ہوتا ہے کہ ہائی ہائی لیول کے پروٹیکشن یوز ہو رہے سوپٹوئر میں اور ہم سوپٹوئر کو ریورس نہیں کر سکتے سوپٹوئر کو ہم کریک نہیں کر سکتے کیونکہ ہمیں پروٹیکشن ریمو کرنا آتا نہیں ہے ہمیں میتھن پتہ نہیں ہے کہ یہ پروٹیکشن کس طرح سے ہوگا کیونکہ پروٹیکشن اس دنیا میں نئے نئے جو کمپیوٹر دنیا اس میں نئے نئے پروٹیکشن مارکٹ میں آتے رہتے ہیں سوپٹوئر کو شکیور کرتے رہتے ہیں تاکہ ان کا سوپٹوئر بچا رہے ریورس نہ ہو سکے لیکن اگر سوپٹوئر پروٹیکٹ ہوتا ہے تو سوپٹوئر ریورس بھی ہوتا ہے یہ چیز ہمیں ساتھ کر رہے ہو کسی سوپٹوئر کی تو اگر کوئی پروٹیکشن یوز ہو رہا ہے تو پروٹیکشن ایک نہ ایک دن جرور ریمو ہوگا کیونکہ پروٹیکشن جس پہ بنا ہے اس میں وہ ریورس بھی ہو سکتا ہے تو اس چیز کا ہمیں ساتھ جان رکھنا تو یہ کورس آنے والا ہے جیسے کی آپ کو پتا ہے کہ ان کو کس طرح سے بائی پاس کر سکتا ہے کس طرح سے ان کو انپی کر سکتے تو یہ جو سارے میتھڑ ہے وہ میں میتھڑ بتانے والا ہوں سوپٹوئر پروٹیکشن انپیکنگ کورس میں اور یہ کورس سب لوگوں کے لیے ہے چاہے وہ پروگرامر ہو چاہے وہ انٹرمیڈیٹ ہو چاہے وہ بیگینر ہو چاہے وہ ایڈوانس لیول کا بندہ ہو ٹھیک ہے تو یہ سب کے لیے کورس ہے اور یہ کورس بہت ہی جلدی آنے والا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد میں دوستو میں بات کروں گا کہ جو تیسرے نمبر جو کورس ہے وہ کورس ہے آئنڈرویڈ ٹھیک ہے لیویڈ اپی کے ریورس انجنئرنگ ٹھیک ہے یہ کورس آپ کو ملنے والا اور کبھی جو اسٹوڈینٹ ہے جو انٹررگوڈ اپی کے ریورس انجنئرنگ میں انٹرسٹڈ ہے کیونکی اس میں زیادہ تھا اسٹوڈینٹ ہوتے ہیں کیونکہ ان کو ہی ریورس انجنیرنگ میں اے پی کے موڈ چاہیے ہوتا ہے تو انہی کے لیے یہ کورس بنا رہا ہوں تاکہ وہ کورس سے سیکھ سکے اور اس کورس کا جو نیم ہے وہ میں نے بتا دیا کہ انڈروڈ اے پی کے یا انڈروڈ اے پی ریورس انجنیرنگ یہ کورس ہے جس میں آپ کو یہ بتا جائے گا کہ کس طرح سے آپ ریورس انجنیرنگ کر سکتے ہو کسی بھی اپلیکیشن کی اور اس کو آپ چلا سکتے ہو تو یہ چیز بھی ہم بتانے والے ہیں آپ کو اور جلدی ایک کورس آنے والے ہیں ٹھیک ہے تو آپ ہمیسا اس چیز پہ ریڈی رہے گا اور آپ ہمیسا سکتے رہے گا ٹھیک ہے آپ نے اگر ہمارا کورس بائی کیا ہے اور اگر ہمارا کورس آپ نے سارے دیکھے سارے بائی کیے ہوئے اور سارے آپ نے دیکھے تو آپ کو ضرور پتا ہوگا کہ ہم کس طرح سے اسٹیڈی کرواتے ہم کس طرح سے آپ کو پڑھاتے ٹھیک ہے تو یہ چیز آپ جان نہیں گئے ہوں گے اب تک کیونکہ ہماری یوٹیوب پہ بھی پھر یہ کوشٹ ویڈیو ڈالے ہوئے ہیں تو آپ یہ چیز رہاں سے جان چکے ہو کہ ہم کس طرح سے آپ کو پڑھاتے ہیں کس طرح سے آپ کو یہ چیزیں سکھاتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد دوستو جو اگلا جو پھول نمبر جو کورس ہے وہ میرے خیال سے جو لینکس لائنکس ہو یا پھر جو انٹرمیڈٹ ہیکر ہے یا پھر مان لوگ جو بگندر ہیکر بننا چاہتا ہے یا پھر ہے کہ میں وہ اپنا پیر رکھ چکا ہے لیکن اس کو پتہ نہیں کہ کون سے راستے جائے ٹھیک ہے میں یہاں پہ آپ کو راستے بھیجنے کا کام نہیں کر رہا ہوں میں کام میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ چیز آپ سب لوگوں کے لیے ہے وہ اور وہ کیا چیز ہے وہ آپ کو بتاتا ہوں کی وہ ہے مالوار ڈیولپمنٹ ڈیورس انجینئرنگ کورس ٹھیک ہے مالوار ڈیولپمنٹ مالوار مطلب کی بوٹ نیٹ ہو گیا ورم ہو گئے ٹھیک ہے اور رینسوم ویر وائرس ہو گئے اور وائرس یہ کس طرح سے بنتے ہیں کیسے کام کرتے ہیں ان کو اپن کس طرح سے بنا سکتے ہیں کس طرح سے اپن یوز کر سکتے ہیں اور ان کو کس طرح سے اپن کل کر سکتے ہیں مالا مار سکتے ہیں اور ان کو کس طرح سے اپن ریورس کر سکتے ہیں تو یہ چاروں کے چاروں جو کورس ہے وہ آنے والے ہیں اور آپ کو یہ ملنے والے ہیں ایک دم لو پرائز میں اور اگر آپ انٹریسٹڈ ہو ان چیزوں میں تو آپ ہماری ایک ایڈ میں ان سے جڑیے ہم سے جڑیے تو ہم ہم آپ کو بہت ساری چیزیں دیں گے اور بہت سارے جو ریشور سے وہ پروائیٹ کریں گے ٹھیک ہے دوستو اگر آپ انٹریسٹڈ ہو اس میں تو ہمارے ریورس انجنیرین کی ایک کورس بنائے ہوئے جو آپ کو مل جائیں گے ایک دم جو چپ پرائز ہوتی ہے اس میں تو آپ ہم سے بات کیجئے اور جو ہمارے کورس ہے وہ بائی کیجئے اور ان سے آپ سیکھ یہ ایک دم ہندی لینگویج میں اور ڈیپ نولیج میں ٹھیک ہے دوستو اور اس جو اپنا یوٹیوب ہے اس پر اپنا ڈیپ 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 ڈیو ڈیو ڈال نہیں سکتے یہ آپ کو پتا ہے کہ ڈیپ ڈیو ڈالا تو ہمارا یوٹیوب چینل گیا ٹھیک ہے تو اس سے اچھا ہم جو بیسک بیسک چیزیں وہ یہاں پر ڈالتے ہیں تاکہ آپ کو بھی پتا چلے یہ تو only ڈی کر سکتا ہوں تو یوٹیوب پہ یہ میں آپ کو ڈیمو دکھا رہا ہوں ایکچول میں جو چیزیں میں کر رہا ہوں وہ میں آپ کو اپنا جو کورس ہے اس میں بتاؤں گا کہ اپنے کیا کیا کر سکتا ہے اس چیز سے ٹھیک ہے تو یوٹیوب پہ اتنی جو ڈیپ نولیج کی جو چیزیں وہ ہم ڈال نہیں سکتے تو یہ چیز بھی آپ میری خیال سے سمجھ گئے ہوں گے ٹھیک ہے دوستو تو ویڈیو یہیں ہی اپنے اینڈ کرتے اور کورس بہت زیادہ جلدی آنے والے آپ ہماری ایکیڈمی اور ہم سے جڑیئے تاکہ آپ کو چیزوں کا نولیج ملے ٹھیک ہے ٹھیک ہے دوستو